Throat Chakra is all about how we express ourselves and communicate with the world around us جب یہ چکرہ بیلنس ہوتا ہے تب ہم اپنی فیلنگ اپنے تھارٹس کو بہت کلیر اور کانفیڈنس کے ساتھ بیان کر پاتے ہیں اور جب یہ چکرہ بلاکڈ ہوتا ہے یا پھر ایم بیلنس ہوتا ہے تب ہمیں لوگوں کے ساتھ کھل کر بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو کنوینس نہیں کر پاتے اپنی فیلنگ کھل کر بتا نہیں پاتے ہم کسی سے بات کرتے وقت کبراہت اور ہچکچاہت محسوس کرتے ہیں اگر حمد کر کے بات کر بھی لیں تو اس میں بھی گلتی ہو جاتی ہے یہ سب تھارٹ چکرہ سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کا تھارٹ چکرہ بلاک ہے یا پھر ایم بیلنس ہے آپ کو اپنے تھارٹ چکرہ پر کام کرنا چاہیے اسی لئے آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے کرسٹلز یا جمسٹونز ہیں جن کو آپ تھارٹ چکرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تھارٹ چکرہ کو اپن کرنے کے لیے اس کے بلاک یہ توڑنے کے لیے یا اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ سٹون آپ کی کیسے ہیلپ کریں گے اسلام علیکم ایم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا حوث شمشور منیر آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تھارٹ چکرہ کے جو سٹونز ہیں کرسٹلز ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے بینیفٹس کیا ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ تھارٹ چکرہ کے لیے کوئی کرسٹل یوز کرنا چاہ رہا ہے کوئی جیم سٹون استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے اور اس کے پہنے کے ایسے انسان کو کون کون سے بینیفٹس ملیں گے بہت سارے لوگوں نے میری سیون چکرہ والی جو ویڈیو تھی اس پر ڈسکس کیا تھا بعد میں ویڈس اپ پر میسیج کیا یہ شمشور بھائی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ایک ایک جو چکرہ ہیں ان پر اوپر ویڈیو بنائیں ان کا بتائیں کہ ان کے سٹون کون سے ہیں کرسٹل کون سے ہیں اور ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے کیسے ہم بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں تو آج پہلی جو ویڈیو ہے وہ تھرار چکرہ پہ ہے تھرار چکرہ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ تھرار چکرہ کے کرسٹل کون سے ہیں اور ان کو اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے بینیفٹس حاصل ہوں گے نمبر ون پر ہے بلیو لیس اگیت یہ جنٹل اور کامنگ سٹون اپنی ایبلٹی تو پرموٹ فیس اینڈ سیرینیٹی کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انگزائیٹی کو ریڈیوز کرتا ہے اور کلیر کمیونکیشن کے لیے انسان کو انکرج کرتا ہے اس کا آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ میڈیٹیشن اگر کرتے ہیں تو میڈیٹیشن کرتے وقت اس پتھر کو یا اس کے ٹمبل سٹون کو آپ اپنے ہاتھ پر ہولڈ کر سکتے ہیں اس کی آپ جیولری بنوا سکتے ہیں آپ اس کی انگوٹھی اپنے ہاتھ پر پہن سکتے ہیں اس کا بریس لیٹ چاندی میں یا اس کے بیڈز بریس لیٹ کو بھی آپ اپنے ہاتھ پر پہن سکتے ہیں یا اس کا لاکٹ گلے میں بھی بنوا سکتے ہیں جس سے یہ پتھر آپ کی کمیونکیشن کو کلیر کرے گا دوسرے نمبر پر ہے ایکوامرین ایکوامرین جس کو بیروج پتھر بھی کہتے ہیں نیلے رنگ کا ایک بہت ہی بہترین پتھر ہے ایکوامرین ایک پریشیس پتھر ہے جو کہ کانفیڈنس اور کریج کے ساتھ ایسوسیئٹ ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی بولنے کی سکل کو امپروف کرتا ہے پبلک میں بات کرنے کا ڈار انسان کے اندر سے نکالتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو اپنی فیلنگز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ ایکوامرین کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ ایکوامرین کے تنبل سٹون کو میڈیٹیشن کے دوران اپنے ہاتھ پر ہورڈ کر سکتے ہیں اس کے سپیسیمن کو اپنے آفیس کے ڈیسک پا رکھ سکتے ہیں اپنے گار میں اس کو لگا سکتے ہیں اس کی جولری آپ کیسے بنواز سکتے ہیں جولری میں آپ اس کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اس کا بریسلیٹ بیڈز بریسلیٹ بھی پہن سکتے ہیں یا اس کا لکٹ بھی آپ گلے میں پہن سکتے ہیں میں خود بھی ایکوامرین پتھر کی انگوٹھی پہنتا ہوں نمبر تین پر ہے فیروزہ فیروزہ ایک پاورفل ہیلنگ سٹون ہے یہ ایسا پتھر ہے جو ہونیسٹ کمیونیکیشن اور سیلف ایکسپریشن کو پرموٹ کرتا ہے فیروزہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں خوشبہتی اور پوزیٹیو انرجی لے کر آتا ہے فیروزہ پتھر کا آپ استعمال کرسے کر سکتے ہیں فیروزہ پتھر کے ٹمبل سٹونز کو آپ میڈیٹیشن کو دوران استعمال کر سکتے ہیں اس کا سپیسیمن اگر آپ کو ملے تو آپ اس کو اپنے ڈیسک پر رکھ سکتے ہیں یا اپنے روم میں بھی لگا سکتے ہیں اس کی انگوٹھی آپ اپنے ہاتھ پر پہن سکتے ہیں اس کا بریسلیٹ چاندی میں پہن سکتے ہیں یا پھر اس کا بریسلیٹ آپ بیرز میں بھی پہن سکتے ہیں یا اس کا لکٹ آپ گلے میں بنوا کر پہن سکتے ہیں نمبر چار پر ہے سوڈا لائٹ سوڈا لائٹ ایسا پتھر ہے جو لوجک اور ریشنیلٹی کو انہینس کرتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو ایموشنز کو بیلنس رکھتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو اس کے تھارس دوسروں کے ساتھ ایفیکٹیولی شیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ سوڈا لائٹ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ جب بھی کسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو یا میٹنگ ہو تو کوشش کریں کہ اس وقت سوڈا لائٹ آپ کے پاس موجود ہو آپ اس پتھر کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اس کا بریسلیٹ آپ ہاتھ پہن سکتے ہیں اس کے بیڈز بریسلیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا لاکٹ آپ گلے میں پہن سکتے ہیں یا اس کے ٹمبل سٹون کو آپ اپنے پرس یا بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہے لائپیز لازولی لائپیز لازولی کو لاجورد کہتے ہیں یہ ایسا پتھر ہے جو کہ انسان کی انٹیلیکچول ایبیلٹی کو انہینس کرتا ہے یہ پتھر انسان کے اندر نالج کی ڈیزائر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو سیلف اویرنس کو بڑھاتا ہے لائپیز لازولی کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس پتھر کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اس کا لاکٹ بنوا کر گلے میں پہن سکتے ہیں اس کا بریسلیٹ چاندی میں یا اس کے بیڈز بریسلیٹ کو آپ اپنے ہاتھ پر پہن سکتے ہیں اس کے ٹمبل سٹونز کو آپ میڈیٹیشن کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ آپ ان کرسلز کو یا سٹونز کو ایفیکٹیولی کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ آپ ان سٹونز کا استعمال میڈیٹیشن کے وقت کریں جب بھی آپ میڈیٹیٹ کریں تو اس وقت ان میں سے کوئی ایک سٹون یا یہ سارے سٹون آپ اپنے ہاتھ پر ہولڈ کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے دوران آپ نے ان کے ٹمبل سٹون استعمال کرنے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے بلیو لائٹ کو ویجولائز کریں کہ وہ آپ کے سراؤننگ میں ہے آپ ان پتروں کو یا ان سٹونز کو جب بھی پکڑے تو ایفرمیشن کا استعمال کریں آپ اپنے کسی بھی کرسٹل کو جو کہ تھرار چکرہ کو ہو اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور یہ الفاظ دہرائیں میں ہمیشہ اپنے ساتھ سچا رہوں گا ان الفاظ کا استعمال آپ تھرار چکرہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم تک آپ نے ان الفاظ کا استعمال کرنا ہے تو دس منٹ تک آنکھیں بند کر کے ان الفاظ کو دہرائیں کہ میں ہمیشہ اپنے ساتھ سچا رہوں گا اگر آپ کو ان کے ٹمبل سٹونز نہ ملیں تو آپ ان کے سٹونز کو اپنے ہاتھ پر پہن سکتے ہیں ان کے بیڈز کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے سٹونز کو انگوٹھی میں بھی بنوا کر پہن سکتے ہیں میں خود بھی ایکوامرین کو پہنتا ہوں اور ایکوامرین ایک بہت ہی پاورفل پتھر ہے تو دست امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لئے سٹونز سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ